انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور جمہو سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں جمہو میں انٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ایزی کو تینات کر دیا گیا ہے پہلے جمہو ائر بیس پر ڈرون اٹیک اور پھر کالو چک علاقے میں ڈرون والی سازش ناکام کرنے کے بعد یہ بڑا قدم اٹھائے گیا ہے کالو چک علاقے میں آرمی کیمپ کے قریب دو بار ڈرون دیکھے لیکن کوک ریسپونس ٹیم کی فائرنگ کے بعد یہ ڈرون غائب ہو گئے اس سے پہلے جمہو ائر بیس پر دیش میں پہلا ڈرون حملہ ہوا تھا جس کی جانچ میں این آئیے جوٹی ہوئی ہے اور اب اسی سلسلے میں یہ بڑا قدم اٹھائے گیا ہے انٹری ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ایزی کو وہاں تینات کیا گیا جمہو میں اینٹری ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ایزی کی تیناتی کر دی گئی ہے ہمارے سمادہ تھا منیش پرساد اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں منیش یہ اینٹری ڈرون ٹیکنیک کے ساتھ ان ایزی کی تیناتی یہ کتنی بڑی راحت کی بات ہے اس سے اور کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں حسین سب سے بڑی چنوٹی اسی بات کی ہے کہ UAV ID کا استعمال کر کے آتن کی وائٹل انسٹولیشن اور ساتھ میں آرمی لوکیشن کی ریکی کے ساتھ ایکسپلوڈ کر کے بڑے دھماکی کی پلاننگ جو کر رہے تھے جس کی وجہ سے ایئر فورس ٹیشن کے اندر دو دھماکے ہوئے تراصل اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ رسپونس کے طور پر نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی نیس جی کو جو انٹی درون ٹیکنالوجی ہے جس میں انٹی درون گنس اور اس کے علاوہ جو ان کا سسٹم ہے اس کو ایکوپڈ کر کے وہاں پہ رکھا گیا ہے یہ وائٹل انسٹولیشن تو سیکیور کرے گا لیکن پیرامیٹر بہت بڑا ہے کیونکہ اس پورے انٹرنیشنل بورڈر پر کئی بھارتیہ سینہ انٹرنیشنل بورڈر پر رکشہ کرنے والی بورڈر سیکیورٹی فورس اس کے علاوہ باقی وائٹل انسٹولیشن ہیں دراصل ان کو سیکیور کرنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر پولیس نے اپنی ایس او پی کو چینج کیا ہے ساتھ میں جو سینئر اوفیشلز بی ایس ایف سی آئی ایس ایف اور سی آر پی ایف کے آن گراؤنڈ موجود ہیں انڈین آرمی کے ساتھ ان سے یہ باتچیت کی گئی ان سے ہائی لیول میٹنگ کی گئی اور اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا اسی لیے وائٹل انسٹولیشن کو سیکیور کرنے کے لیے جہاں اس سمیں این ایس ج اور اس کے علاوہ جو باقی ڈیپلائیمنٹ ہے یہاں تک کی جو ایئر فورس بیس کے اندر اس سمیں بھی جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل این ایس ج کی ٹیم وہاں پر پوسٹ بلاس انیلیسز کے طور پر موجود ہے جو انیشل جانکاری ملی تھی اس کے مطابقے ٹی این ٹی کے جو سیمپلز ہیں ویپرز ہیں وہ ملے تھے اور اس کے بعد یہ پوری جاج پرتال آکے بڑھی لیکن جس طرح سے کالو چک میں ایک بار پھر سے دو یو ای ویز کو سپوٹ کیا گیا دراصل کالو چک بھارتی سینہ کی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایسٹ یونٹ ہے دراصل اس یونٹ میں پہلے بھی آتنکیوں نے کئی کبار کوشش کی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہائیوے کے بہت قریب ہے جو ریسیدنشل ایریاز ہیں وہاں پر ہیں اس کے علاوہ جو باقی جو افیشلز ہیں وہ وہاں پر ہیں تو اسی لئے یہ ایریا بھی سیکیور کرنا بہت ضروری ہے اور انٹرناشنل بارڈر سے یہاں کی دوری اور جو حالات ہیں منیش اسی کو دیکھتے ہوئے یہ انٹری ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ انیس جی کی تیناتی کی گئی ہے بہت بہت شکریہ منیش ہمارے ساتھ جونے کے لیے پاکستان کی اس ڈرون والی سازش پر بڑا خلاصہ ہوا ہے دیش میں پہلی بار ڈرون سے آتنکی حملہ ہوا جمہو ائر فورس اسٹیشن پر دو دھماکوں سے دہشت کا محول ہے ائرپورٹ کے ٹیکنیکل ایریا کے قریب دو دھماکے ہوئے تھے پانچ سے چھ منٹ کے انترال پر یہ دونوں دھماکے ہوئے اس میں دو جوان بھی زخمی ہوئے تھے لشکر اور آئیس آئی پر ڈرون اٹیک کا شک ہے فیلحال انائیے کی جان جاری ہے موقع پر انیس جی کی ٹیم بھی موجود ہے دھماکے کے لیے دو ڈرون کا استعمال کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ ائرکرافٹ تھے حالانکہ آتنکیوں کی سازش ناکام ہو گئی پھر بھی جمہو کشمی کے سب ہی ائر بیس اور سینہ کے اڈے ہائی ایلرٹ پر ہے پچھنے کچھ سالوں میں چائنیز ڈرون کی مدد سے پاکستانی سازش کئی بار بے نخاب ہوتی رہی ہے آگست 2019 میں امرسٹر کے ایک گاؤں میں کریش ہونے کے بعد ایک ڈرون پکڑا گیا پھر اسی سال ستمبر میں پنجاب کے ترن تارن میں پکڑے گئے ایک آتنکی نے ڈرون سے ہتھیاروں کی سپلائی کی بات قبولی بیس جون دو ہزار بیس کو بی ایس ایف نے جمہو کشمی کے کٹھوا زلے میں ایک جاسوسی ڈرون کو مار گرایا تھا ساتھی ہتھیار اور ویس پورٹک بھی برامد ہوا تھا پچھلے سال انیس ستمبر کو بھی جمہو کشمی پولیس نے لشکر کے تین آتنکیوں کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ انہیں ایک رات پہلے ہی پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں کی سپلائی ملی تھی پھر دسمبر میں پنجاب پولیس نے گرداسپور زلے میں پاکستان بورڈر کے پاس آٹھ گھینڈ گرینٹ برامد کیے اسی سال پچھلے مہینے ہی چودہ تاریخ کو جمہو کشمیر کے سامہ زلے میں بی ایس ایف نے پاکستانی ڈرون سے گرائے گئے ہتھیار بھی برامد کیے تھے جمہو ائر بیس پر حملے کے معاملے میں یو اے پی اے کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے انڈیا ٹی وی کے پاس اس ایف آئی آر کی کاپی ہے آپ کو بتا دے کہ ائر بیس کے اندر ستائیس جون کو رات ایک بچ کر سینتیس منٹ پر پہلا دھماکہ ہوا تھا جبکہ چھے منٹ کے بعد ائر بیس میں دوسرا دھماکہ ہوا ایک دھماکہ ایک کمرے کی چھت پر ہوا جس سے کمرے کی چھت کو نقصان پہنچا تھا اور دوسرا دھماکہ ایک کھلی جگہ پر ہوا تھا نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ